ایس آئی نے دوسرے دن پریسر کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی بھی کی چار ہفتے کی بھی تر سروے پر ایس آئی کو ریپورٹس آمپنی ہے سروے کی بیچ وادی مہلا سیتا ساہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایس آئی کی ٹیم نے آج گیانواپی میں موجود تہکانے کا تعلہ کھولا اور تہکانے کیا بھی سروے کیا گیا سیتا ساہو کا دعویٰ کے تہکانے سے سروے میں ایس آئی کو امید سے کہیں زیادہ ہندوچنے ملے ہیں سیتا ساہو نے زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سروے کے دوران دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں کلیش کمل اور ترشول بھی ملے ہیں حالانکہ مسلم پکش کا ابھی بھی کہنا ہے کہ گیانواپی مسجد ہے مندر نہیں پرسر میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے کسی بھی طرح کے پرتیق یا چننے نہیں ہیں تو خاص پینل کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ریپورٹ یہ کوڈ کا آرڈر ہے اگر وہ یہ تو اب کوڈ کا آرڈر ہے سب کو ماننا ہے ڈسٹیٹ کوڈ کا آرڈر ہے ہائی کوڈ کا آرڈر ہے سپریم کوڈ کا آرڈر ہے اور یہی آرڈر ہے کہ یہاں پہ سروے ہونا چاہیے اور جو سی پی سی میں پرویزن ہے آرڈر ٹویٹ سیکس رول ٹینے اس کے تحت یہ سروے ہو رہا ہے اور یہ آگے چلتا رہے خداید سپریم کوڈ اپ انڈیا مانا کر گیا ہے خداید نہیں کرنا ہے اس میں خوش نہیں کر رہے وہ تنچ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ صرف ناف جو کبھی کر رہے ہیں ابھی ناف کر رہے ہیں اس کے بعد میکنیزم اور فوتوگرہ بھی ویڈیوگرہ بھی کر رہے ہیں وہ نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے اب جیسا ایسا ہی کا ریپورٹ آئے گی نیریٹیف سیٹ کیا جائے گا پوری دیش میں اس کے بعد اس کے بعد مول کو خچا یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو خچا ہے کہ کہیں تیویں دیسمبر نہ ہو جائے ہم کو خچا ہے کہیں چھے دیسمبر نہ ہو جائے خچا ہے اپریہنشن جس کو بولتے انگلیش میں جگی عبیسی جی کو کہنے کہنے سے اندروں نے جب آدمی کمجور ہوتا ہے یا جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جمین ات پہ نہیں ہے یا تھتھ ات پہ نہیں ہے تو اندر سے آتما اس کی کمجور ہو جاتی ہے اور وہی ڈر ان کا بولا اب عبیسی اور ان کے بھائی ہمیشہ آرازکتہ اور ہنسہ اسی کی سب بات کرتے ہیں ان کو دیش کے سمیدھان سے اور ان کو پرمپراؤں سے اور آپسی سوہارت سے کوئی مطلب ہے نہیں تو اس پرکار کی ان کی جو بھاشا ہے باتچیت ہے نشت روپ سے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس طریقے کی بھاشا کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جو بھاوناوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں یہ تو جو رسلہ آیا ہے یہ سرکار جو کہتی ہے وہ کرتی ہے ہائے گیا جو بابا جی کی سوچ تھی اور ہم لوگ جو ہے برطاڑیس کیے جاتے تھے وہ سمیت کچھ اور تھا اس سمیت کچھ اور ہے تو اب ہمارا جو ہے لچھ ہے یہ کہ جہاں جہاں ہم لوگ برطاڑیس کیے گئے تو تکھایا جاتا آخری اب کوٹ جو ہے جو فیصلہ دے رہا سچ دے رہا اور سچ میں ہے نکل بھی رہا موسیقی اسی تکھانے کے چابی کی مانگ کر رہے تھا ابھی سب نہیں کھلا ہے ایک کھلا ہے اور کھلا ہے تو گیاں نوہاپی کی کتنی لڑائی بانکی ہے ہندو پکش کے لیے بھی اور مسلم پکش کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے سروے کا کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کے آگے کیا ہوگا کیا ملے گا گیاں نوہاپی کے سروے میں چکچی کھدائی نہیں ہونی ہے مسجد کو ٹچ نہیں کرنا ہے ایسے میں کیا حاصل ہوگا اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے تمام ایمان اس مسئلے پر جڑنا ہے تلسی مہاراج ہندو دنگرو موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اتحاسکار بھی موجود ہیں نوی بھٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں مہمانوں کا باقی مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے تلسی مہاراج جی کیا امیدیں اب چکی سروے پر جیت تو مل گئی دو دنوں کا سروے ہو گیا ہے اور دو تاریخ کو رپورٹ سبمیٹ کرنی ہے ظلہ عدالت میں اے ایس آئی کو ابھی تک کے سروے کو کیسے دیکھیں اور یہاں تک دعویٰ کیا درائے کی وہاں پر تہہ کھانے کو کھولا کیا ہے ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں ملی ہیں پشکمل ملا ہے ترشول کے نشان ملے ہیں کلش ملا ہے بھئیہ دیکھئے آج سے پہلے جی نیوز اتراکھنڈ اترا پردیس میں میں نے بولا تھا کہ اس سمیں بھی مولانا صاحب بیٹھے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم اچھل رہے ہیں ہم کود رہے ہیں ہم یہ ہیں ہم اداس ہو گئے ہیں ہم کہیں اداس نہیں ہیں ہم کہیں اچھل نہیں رہے ہیں ہم آپ کو ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ مسلم پکش کے لوگوں کو چاہیے کہ رام مندر کی طرح سویم اس چیز کو مان لیں سمجھ لیں جان لیں کہ جو مندر کے اندر سے مورتیاں تے کھانے میں ڈال دی تھی جو انہوں نے وجو کرنے کے لیے اسطحان کو سویم بھگوان سیو کے پنڈی کے اسطحان کا استعمال کیا تھا سویم بھگوان کا ترسول وہاں ہے ان سب باتوں کا سیدھا سا سیدھا ایک ہی معاملہ نکلتا ہے ایک ہی ہم یہ نہیں کریں کہ کوٹ کوٹ بھی تو سچ کی کوچ کے لیے ہی سربے کرنے کے لیے کہا ہے سچ کوچ یہی ہے کہ آپ دیکھتے جائیں ایک نہ ایک دن ایک ایک دن کر کے سچ کے اتنے قریب آتے جا رہے ہیں ہاں ست پریسان جرور ہو رہا لیکن پراجت نہیں ہوگا یہ ساستر کہتا ہے اور ہم مسلم پکش کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑے میں جیادہ کا پھائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ لوگ یہ تیہ کر لیں کہ بھائیہ جو مطورہ ہے جو گیان باپی ہے جیسے رام للا بن گئے وہ اسے ہی مطورہ بھی گیان باپی بھی اور بھی جتنے ہمارے اسطحان ہے آگرا میں بھی ہیں جو بہت ہی ہمارے پوج ہیں جو ہمارے سناتنی ہیں جو ست ہیں ان کو اپنے آپ ہمیں دے دینا چاہیے اس کے بعد آنند میں وہ اپنا پوجا پاٹ کریں ہم اپنا پوجا پاٹ کریں ہم یہ تو نہیں کہے کہ نہیں لیکن وہ جب ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں تو سرکار کے بیچ میں ہمیں کوٹ جانا پڑتا کوٹ بھی ست ہی بتائے گا کوئی جھوٹ تو نہیں بتا دے گا کہ وہ بے سی جی کچھ بول دیں یا کوئی نیتا جی کچھ بول دیں یا کوئی کہدے دھمکی دے دیں تو اس سے ست بدل جائے گا ست پریسان ہوتا ہے بھئیہ پراجت نہیں ہوتا تو ہم آپ کو یہی آج کہنا چاہتے ہیں تیس چینل کے مادیم سے کہ آنے والا کل سناتن کا ہے سناتن کا تھا سناتن کا ہی رہے گا گیان باپی میں پھر سے اس پنکر جی کی اپاسنا اور پوجہ ہوگی اور یہ ست ہے اس کو ان کو مان لینا چاہیے اچھلنے کودنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے روی بھٹ صاحب اتیازکار کے طور پر آپ اس پورے ویواد کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سید موجیز ایمام بھی ورش پترکار چلو کر رہے ہیں روی بھٹ صاحب بتائیے یہ جو اتیاز کے جھروکے سے کیا دیکھتے ہیں اتیاز کے کئی کتابیں پڑھے ہیں تو کنٹیوز ہو جاتا ہے انسان آپ اس گیان باپی کے اتیاز وہ کس طور پر دیکھتے ہیں دیکھیں میں اس میں میرے دیکھنے کا پرشنی اٹھتا ہے اس میں کوئی بھی اتیازکار اگر دیکھے گا تو اس کے اندر اتیاز کے دو تین سورسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائمری سورس اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری سورس پرائمری سورس تو سیکنڈری سورس دو اور اگر آپ اتیاز کے پرپیکش میں اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں کہ ایک نہیں انیکو اتیازکارونے اور ہندو نہیں مسلم اتیازکارونے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بیسکلی پہلے مندر تھا میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا اور مندر تھا بعد میں اس مندر کو توڑا گیا جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا 1191 کے اندر فرس وار آف ترائن تھا فرس وار آف ترائن کے بعد میں جس کے اندر کی محمد گوری ہار گیا تھا اس کے بعد میں 1192 کے اندر اس نے پرثوی راج چوہان کو کننوج کے ناج جیچند کی مدد سے ہرا دیا تھا اس کے بعد میں again 93 کے اندر آکے ان لوگوں نے دوبارہ جیچند کو ہرا دیا اور جیچند کو 1194 کے اندر کتب الدین ایبک نے یہاں پر آکے اس کو مندر کو اس کو ٹوڑا پہلی بار اس کے بعد میں اس کو 1230 کے اندر ایک گجراتی مرچنڈ تھا بہت رئیس تھا اس نے 1230 کے اندر اس کو ری کانسٹرکٹ کر آیا اس کو ری کانسٹرکشن کرانے کے بعد میں اس کا یہاں پر اس کو پھر شرکی کے جان بناس کے پاس ہی ایک جگہ ہے جان پور اور جان پور کے رولر جو ہوتے تھے تو شرکی رولرز ہوا کرتے تھے تو شرکی رولرز ایسا منہ آتا ہے تو شرکی رولرز ہوسین شاہ اور یہاں پھر سکندر لودھی جو ہوتا ہے ان دو میں سے ایک نے الگ الگ ان کے ڈیٹس دی جاتی ہیں انہوں نے اس کو دوبارہ گرائیا اس کے بعد میں جب اکبر کا وقت آیا تو اس سمیہ راجہ مان سنگھ نے اس کو دوبارہ ری کانسٹرکٹ کرانے کا پریاس کرا لیکن وہاں کے بنارس کے جو ہندو لوگ تھے برامنز تھے انہوں نے اس آدھار پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ مان سنگھ کا روٹی اور بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ اکبر تھے یعنی کی مسلمانوں سے ہم